اسی کی بھن مرانے سے تیرے نہیں جا رہے ہیں نا پیجی کہتا ہوں الحمدللہ میں کر گزرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کریں ناظرین کل میں نے کیونکہ پروگرام کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ آج میں ہمارے لیے انتہائی قابل احترام محترم بزرگ جن کو عرف عام میں چچا خامخا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کے اوپر روشنی ڈالوں گا موٹیویشنل سپیکر اپنے آپ کو کلواتے ہیں کوچ بھی کلواتے ہیں اور لوگوں سے نصربازی کرنے کا فن بھی جانتے ہیں اور سب سے اہم بات ناظرین یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ اپنے بزنس کو چار چان لگانے کے لیے خواتین کا سہارا لیتے ہیں خواتین کی سیڑی استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھیں کہ کوئٹا کیفے جب نینے اوپن ہوئے تو جو شخص ایک دفعہ وہاں سے چائے پیتا تھا اس کو لط لگ جاتی تھی اسی طرح وہ موصوف جن کا نام راجر ایاز ہے ان کو اب ایک لط لگ گئی ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ اکیلے بند کمرے میں پروگرام کرتے ہیں بند کمروں میں کیا ہوتا ہے یہ زبان زدیہ میں آپ خود جانتے ہیں راجر ایاز نے کہا جی کہ سنم آوان تو فیملی بھی لے کے آگی ہے تو رائے صاحب میرا سوال ہے کہ بند کمرے میں کون سے پروگرام ہوتے ہیں اب اکل مند والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے خیر راجر ایاز کے کچھ وائس نوٹ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا وہ آئے ہیں وہ ہم چلائیں گے بھی آپ کو اصلیت بھی بتائیں گے لیکن آپ کو ایک بات پھر بتا دے کہ دوزار تیرہ چودہ میں چاچا خام خانے ہیلتھ این ویلتھ نامی ایک کمپنی لانچ کی اس سے پہلے شینل میں ہوتے تھے شینل میں ان کی فراڈیوں کی وجہ سے انہوں نے جس طرح کہ وہاں پہ فراڈ ہی ان کو وہاں سے فائر کر دیا گیا پھر انہوں نے سوچا مجبور پاکستانی عوام ہیں ان کو جانسے میں اتارنے کا فن یہ لوگ جانتے ہیں تو انہوں نے ہیلتھ این ویلتھ نامی ایک ویب سائٹ بنائی پھر وہاں پہ راجر ایاز صاحب جو اب خواتین کا پرچار کر رہے ہیں بہت زیادہ باشن دیتے ہیں اس وقت راجر ایاز صاحب خواتین کی تصویریں لگا کر پوسٹل کرتے تھے فیس بک کے اوپر اب تو ایک خاتون انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا اور میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ اکل مند شخصیات کے لیے اشارہ ہی کافی ہے تو اب وہ دیکھنے کہ وہ نہ کوئی آفس ہے ایک گھر ہے ایک فلیٹ ہے اس فلیٹ میں کیا پروگرام ہوتا ہوگا ایک وی لاغ ہوتا ہوگا اس کے بعد اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ وہاں پہ خفیہ ملاقاتیں کیسی ہوتی ہیں وہاں پہ کن کن کو ڈینر پر انوائٹ کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن راجر ایاز صاحب آپ نے کہا جی کہ خواتین کو بیش میں نہ لے کے آئیں تو رائے صاحب آپ سے میرا ایک معصومانہ سوال ہے میں تو ابھی بھی اوپن چیلنج دیتا ہوں آپ آئیں ہمارے پروگرام میں ہمارے سوالات کے جوابات دیں آپ نے کہا خواتین کو بیش میں نہ لے کے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ بی فور یو کی ایک خاتون جس کے بچے بھی ہیں جو سادات فیملی سے تعلق رکھتی ہے اس کے مطلق آپ نے کتنے گندے الفاظ اپنی اس گندی زبان سے جاری کیے تھے آپ کی وہ وائس نوٹ ابھی بھی موجود ہیں لیکن وہ تو چلیں اپنی جگہ اب کیونکہ وہ بات یہ ہے کہ ساڑھا کتہ کتہ توڑھا کتہ ٹومی والی بات ہو گئی ہے تو رائے صاحب آپ کے وائس نوٹ آپ کی حقیقت کیا حقیقت ہے آپ کس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ایجیڈ ہیں لیکن ایجیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جو نسربازی ہے وہ آپ کے خون میں رچ بس گئی ہے آپ ہی کے وائس نوٹ مختلف وائس نوٹ وہ آپ کیا فرما رہے ہیں کس طرح فرما رہے ہیں ذرا سنیں اور ناظرین جو ہیں محضوظ بھی ہوں کہ راجہ نسرباز کتنی بڑی بڑی نسربازی کرتا ہے ذرا سنیں ان کے وائس نوٹ کہتا ہوں الحمدللہ میں کر گزرتا ہوں ہم پہلے اس کو دے رہے ہیں بھائی یہ پکڑ بزنس انہوں نے ناظرین جوائننگ اسی کو بھن مرانے سے تیرے نہیں جا رہے ہیں نا پہ جی تیہ یہ ہوا سسٹم کو چینج کرتے ہیں اور سسٹم کو لے کے آتے ہیں 3x پہ اور کمپنی باہر سے ریجسٹر کروا لیتے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور صاحب آ جائے گا اور سارا کار نیٹ ورک وہاں پہ شیفٹ کر دیتے ہیں تو آپ لیٹر شپ کو کونفیدنس میں لے دیا گیا کہ بھئی آپ کے نیٹ ورس وہاں پہ شیفٹ ہو جائیں گے اس کو رکھنا آپ نے کونفیدنشل ہے تو آپ کونفیدنشل رکھنا آپ نے سکتے ہیں ٹھیک ہے دیموں کو آپ نے وہاں پہ شیفٹ کر دینا ہے بس ساوٹر رڈی ہے لنک آئے گا آپ کو تو اپنی دیموں کو بیجیں اور ان کو جوائن کروائیں یہاں تک آپ کو کھانی سمجھ میں آتی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی فیسز تو سامنے آئے نا جو جہاں کے اپلیکیشن دیں پہنچت میرے گلے کا ڈھول تو اترے نا میں کوئی اڈ ان سے بوچھو جو اتر گئے تھے ساپر امار کی گاؤنٹ کونتے ہیں نہیں کونتے جائے بڑھ کین اور یہ ساہب صاحب رشتہ دار میں کہہ رہا ہوں میرا رشتہ دار ہے بھائی کین؟ میری پوپیدہ منتا ہے جب تک اس کو پیسے نہ لگی ہوں کون لیتا ہے اتنا بڑا بڑن پانچ لاکھ لوگ لے اس نے بغیر ٹیموں سے ڈسکس کیے تمام ٹاپ لیڈر سے ڈسکس کیے بغیر وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اس کی وطرت سے آپ واقع ہیں اگلا پہلے ٹارگٹ لیتا ہے بتائیلی کے کرسا اب یہ ایک اور بھڑوا آگیا ہے بیچ میں جس کا نہ آنا لگا ہوا ہے نہ ٹکا لگا ہوا ہے پتہ نہیں بہن کا رشتہ ہے یہ دینا چاہ رہا تھا سیفرمان کو یا راج ریاض کو گشتی ماں کے بچوں کو کبھی بھی کوئی رشتے نہیں دیا کرتے اگر دیکھیں اس کو یوں لے لے میں کہتا جی سکیوری نیکس آئی نہیں ہے کیا ہوتا پھر کیا کرنا تھا پھر کسے مانگنے تھے فرس کر لیں آپ کہنے آپ کہتے ہیں اچھا یار کوئی نہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ ڈیو کرو آپ میرے یہ بیزنس ہوگی یہ میں دینے کے لیے ٹیار ہو ٹھیک ہے آپ نے دینا بھی شروع کرتے ہیں پھر کو بتا یہ چلتا ہے اب اگلا بندہ تو گولڈر ہو گیا ہم نیٹ ورکر ہے نا ہم نیٹ ورکر وہ بھی جب کسی کمپنی میں جاتا ہے ہاں جی بھائی جی کڑھے رائی کاؤنٹ رلاس ہو جی وہ کہتا ہے جی اتنے ہزار والا ڈالروں لائک ڈھوٹ میں اللہ اچھا ریزلٹ کیا آئے گا یہ ریزلٹ آئے گا اوکے آوے آتھا تسی بزنس لیاوازی طاڑی جو ہے نکلاتے got it سنیں 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 آپ کو سمجھ آج لے گی یہ بھی جیسے کہتے ہیں نا سارا نہیں لگتا ہمارا یہ بزنس میں ڈیل ہوئی ہے یہ لیابلیٹی ہے پہلے مہینے میں ہم تمہیں اتنا بزنس ہیں چھے لاکھ کا فگر ہے اسلام علیکم جی تمام کمیٹی میمبرز کا بس صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ میں سے کس کس نے کروڑ پتی بننا پہلے چھے مہینوں میں تو تاکہ پھر میں اس حساب سے کچھ تھوڑا سا ورکنگ پلین جو ہے وہ ذرا تیار کر لوں جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس توٹ سنیں اور اس میں رائے صاحب فرما رہے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں رائے صاحب نو ڈاؤٹ آپ نصربازی کر رہے ہیں آپ نے کہا آپ وہ کر رہے ہیں زبان زدہ عام ہے کہ چاچا خام خواب بہت بڑا لٹی رہا ہے بہت بڑا نصرباز ہے بہت بڑا بحروپی ہے جو آپ نے روپ تبدیل کرتا ہے تاکہ کسی متاثرین کے حتے نہ چڑ جائے پھر رائے صاحب آپ نے یہ کہا کہ خواتین والی بات تو میں نے آپ کو کر دی اور پھر آپ نے کہا تھا کہ میں کشتیاں جلا کر دو بہی میں آیا ہوں اور واقعی آپ نے کشتیاں جلا دی ہیں کیونکہ آپ نے نصربازی کرنی ہے اب آپ کی میت ہی پاکستان آئی گی جس طرح کی آپ نصربازی کر رہے ہیں بنیادی طور پر کیش ورد ہے تو آپ کی سیفور احمان خان نیازی کی انوائش نوٹ سے یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اب میں دوبارہ سے بی فور یو کے متاثرین کو یہ کہوں گا کہ آپ نے ایف ای اے میں اگر درخواست دینی ہے سائبر کرائم سیل میں تو آپ کیش ورد کے متعلق درخواست دیں آپ جہاں پہ نیب ریفرنس دائر ہوا ہے جو اس کوٹ میں وہاں پہ آپ سیفور احمان خان نیازی کے خلاف ایک درخواست دیں کہ سیفور احمان خان نیازی نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کیش ورد ایک نیا منجن بیچنا شروع کر دیا اچھا آمیر بشیر کے اپنے فوٹو اس لئے چلائی کیونکہ راجہ ریاض نے وائس نوٹ میں کہا کہ ہم یوکے سے یا یو ایس اے سے کمپنی ریجسٹ کروائیں گے اور آمیر بشیر جو ہے وہ آپ یوکے جا چکے وہاں پہ وہ پندرہ پاؤنڈ دے گا اور کمپنی ریجسٹ کرائے گا اور خوب لوٹ مار کریں گے یہاں راجہ ریاض کہتا ہے کہ میں کشتیاں جلا کے آیا ہوں اب کشتیاں تو جلا کے آیا ہے اور راجہ ریاض کی میت کیونکہ نو سرباز ہے وہ اپنی میت ہی پاکستان واپس بھیجے گا اس سے پہلے اس کو معلوم ہے اگر آ گیا تو لوگ پکڑ لیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ دنیا دیکھے گی اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ